اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مرب شرح لی صدری ویسر لی امر وحد اللقض تم ملسانی یفقہون قولی اللہ مسلی علی محمد وآل محمد صحبان امان مومنی مومنات شب جمعہ ہے بڑی بابرکت شب ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے قرب حاصل کرنے اور کناہوں کی مغفرت طلب کرنے کی یہ رات یقیناً خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مومنی مومنات جو ان گھڑیوں میں اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھتے ہیں اپنی اہل و ایال اپنی فیملی اپنے عزیز و قرب کے لیے دعائیں مانگتے ہیں یقیناً زندگی بڑی مختصر ہے نہ جانے کس لمحے اس کا پیغام آ جائے اور آنکھیں بند ہو جائے تو اپنے ان اوقات کو عبادت میں ذکر الہی میں ذکر اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم میں بزی رکھیں اپنے آپ کو اتنا مصروف رکھیں عبادت میں کہ گناہوں کے لیے آپ کے ذہن میں تصور تک بھی نہ آئے تو آئیے صاحبان ایمان مستحب ہے شب جمعہ دس مرتبہ اس دعا کو پڑھنا اس دعا کو پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کی آرزو ہے بارگاہِ الہی میں عاجزی و انکساری کے ساتھ مانگیں یقیناً ورب العالمین اس شب کی برکت سے قبول فرمائے گا دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد سلوات پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد والمحمد دس مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اپنی جو حجت ہے خدا کی بارگاہ میں پیش کریں ارزی پیش کریں خدا منظور مقبول فرمائے گا اور دوسرا عمل ہے خمیس کے دن کا اور جمعہ کے دن کا بھی ہے کہ رزق میں آسانی کے لئے یعنی آسانی سے رزق ملے اور رزق بھی زیادہ ہو لے زیادت و تصیر الارزاق یعنی رزق کے کثرت اور آسانی کے لئے جو ہے جو بندہ سورہ واقعہ کو ہر شب جمعہ پڑھے اور ہر خمیس کے دن پڑھے ویسے تو روایت میں یہ بھی ہے کہ سورہ واقعہ کو اگر کوئی بندہ ہر شب سونے سے پہلے باوضو ہو کر پڑھے تو اس کے رزق میں کمی نہیں آتی اس کے رزق میں کبھی تنگ ہی نہیں آتی تو سورہ واقعہ کو خمیس کے دن پڑھنا اور جمعہ کے دن پڑھنا یہ بہت ہی کثرت رزق کا سبب بنتا ہے اور جو بندہ اس طرح سے یہ عمل مسلسل کرتا رہتا ہے تو فرماتے کہ سطر الخیر والبرکہ بیذن اللہ تعالی وہ اللہ تعالی کے اذن اور حکم سے اپنے زندگی میں خیر و برکت کو دیکھتا ہے اس عمل سے اور شب جمعہ کے اعمال میں سے ایک دعا ہے مجرب ترین دعا لقضاء الحاجہ یعنی ضرورت حاجت کے پورا ہونے کے لیے وہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے شب جمعہ میں آپ کی جو بھی حاجت ہے اپنے دل میں رکھیں اپنے من میں رکھیں اور ذہن میں رکھتے ہوئے اس دعا کو سات مرتبہ پڑھنا ہے شب جمعہ سات مرتبہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ مسللہ محمد وعال محمد اس کو جو ہے سات مرتبہ پڑھنا ہے شب جمعہ میں تو فرماتے ہیں اس کے بعد ستر مرتبہ سمیسلی علی محمد وعول محمد سبعین مر ستر مرتبہ سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعال محمد اور اس کے بعد جو آپ کی حاجت ہے اپنے زبان کو حرکت دیں اپنے زبان پر ان الفاظ کو لیں جو آپ کے دل میں خواہش ہے جو آپ مانگنا چاہتے ہیں رب العالمین سے تو فرماتے ہیں جو بندہ اس طریقے سے شب جمعہ میں سات مرتبہ اس کو پڑھ کر ستر مرتبہ بالفضل العباس علیہ السلام سرکار عباس علمدار علیہ السلام کے صدقے میں اللہ تعالی اس کی تمام خاجتوں کو جو اس شب میں اس عمل کرنے کے بعد مانگے گا وہ خداوند کریم منظور اور مقبول فرمائے گا جو بندہ ہر دن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ جو بندہ ہر دن یعنی کسی بھی وقت دن کے کسی بھی ٹیم چلتے پھرتے اٹھتے وقت دس مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ لے کر اللہ حلہ ولا قوة اللہ بالعلی العظیم تک پڑھے تو فرماتے ہیں وہ ایسا ہے کہ جیسے اس دنیا میں آج بطن مادر سے آیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے ستر قسم کی بلاؤں کو اس سے دور رکھے گا اور خداوند عالم ستر ہزار ملائکہ کو خداوند عالم یہ ڈیوٹی لگائے گا وہ موقع فرمائے گا کہ وہ اس کے لئے استغفار کریں یعنی ستر ہزار ملائکہ اس کے حق میں طلب استغفار کریں گے جس کا ثواب آجر اث کو ملے گا کس کو جو بندہ ہر دن من قالا کل یوم اشرب الرات بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالعلی العظیم پڑھے بسمی اللہ الرحیم ملائکہ سخت سخت جنگ ہیں س overcoming آپ سچ ия سچ یقnan ک ک ک لا